اسلام علیکم نصیب ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو کرنٹلی سلاب کی سیچویشن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سلاب جو ہے وہ سلابی ریلے گزر رہے ہیں اور اسپیشلی بلوچستان میں اور اسپیشلی سندھ میں یہاں پہ تباہی مچائی ہے سلاب نے اور اس کے علاوہ پنجاب کے علاقے جیسے تونسر شریف ہیں ان علاقوں میں جو ہیں وہ سلابی ریلے نے تباہی مچا دیا دوستو آپ سب سے یہی ریکرس کروں گا کہ وہ لوگ جو سلابی علاقوں میں رہ رہے ہیں مختلف جیسے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ڈیسیس صاحبہ خود جو ہیں وہ گھر گھر جا رہی تھے اور کہہ رہی تھے کہ بھائی گھر خالی کر رہے ہیں آپ کے لئے خطرہ ہے تو یہ لوگ جو بھی آ رہے ہیں جو بھی حکومتی لوگ آ رہے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لئے آ رہے ہیں ان کو کوئی شوق نہیں ہے کسی بھی چیز کا بلکہ یہ لوگ اس لئے آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جان بچ سکے کیونکہ بھائی سلابی ریلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف گھٹنوں گھٹنوں پانی ہوتا ہے وہاں پہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہونچا ہوتا ہے جو کہ ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ظاہری باتیں جب وہ جاتا ہے تو وہ آپ کو بھاگیں لے کے جائے گا اور پھر جو ہے کرنٹلی ابھی سیچویشن یہ ہے کہ مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں وہ وزٹ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آرمی چیف صاحب نے بھی دورہ کیا ہے پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور آرمی جو ہے وہ پوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آرمی اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف ادارے جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے اس کے علاوہ پورے پاکستان سے لوگ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کراچی میں اگر ہم بات کریں تو کراچی میں جو ہے وہ لمبی کتارے لگی ہیں سراب گھوٹ میں اور لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ خوش بھی جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں امدادی سامان جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس وقت مشکل میں ہیں ان تک ٹینٹ پہنچنے چاہیے کیونکہ وہ کھلے آسمان تل ہیں ان تک ان کے بچے بھوکے ہیں ان تک خوشک دودھ پہنچنا چاہیے اور وہ خود بھوکے ہیں ان تک سامان پہنچنا چاہیے اور ان کے لیے جتنا آپ کر سکتے ہیں کیجئے کیونکہ اگر یہ وقت نکل گیا تو کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمیں وقت پر ریسیو کرنا ہے اور اس کے علاوہ جب سلابی ریلہ گزر رہے ہیں جن جگہوں پہ تو وہاں پہ صورتحال بہت خراب ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے ہیں فسٹوں کی فسٹیں اجڑ گئیں ہیں اس کا امپیکٹ آنا ہی شروع ہو گیا ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آٹے کی قیمت بھی آسمان کو چھوئے گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پیچھے سے کوئی چیز ہی محصول نہیں ہو رہی ہوگی جب آٹا آپ کو مل ہی نہیں رہا ہوگا تو کس طریقے سے جو ہے وہ دکاندار آٹا سیل کریں گا اگر جتنا بھی ہوگا تو کھوڑا سا پرائز زیادہ ہی ہوگی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ابھی کرنٹری سیچویشن بہت خراب ہے ہماری یہی دعا ہے کہ بھائی سلابی ریلے کو جو لوگ فیس کر رہے ہیں جو کہ مالی نقصان جنہوں نے فیس کر لیا جنہوں نے جانے نقصان فیس کیا ہے اللہ تعالی جنہوں نے ناجانے نقصان فیس کیا ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلاند فرما اور جو مالی نقصان فیس کیا ہے اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ دگنا مال دوبارہ سارتہ فرمائے مجھے میرے مہاب کو سلاب زدگان کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اور کوشش کریں سیارت افریقی جگہ بلکل بھی نہ جائیں ابھی صرف آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں رہیں مجھے میرے باب کو اپنی دعاوں میں رکھئے گا اللہ حافظ